موسیقی عمومن دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین جس شعبے میں ہوں بچے بھی اسی میں اپنا نام اور مقام بناتے ہیں اور اگر والدین اپنے کاریر میں کامیاب ہوں تو بچوں کے لیے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں ملکہ اپر اخراج کی بیٹی تارہ سید تاہرہ سید 1958 کو لہور میں پیدا ہوئی اور تیس سال کی عمر میں ان کی شادی نئی بخاری ایڈوکیٹ سے ہوئی تاہرہ سید کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کی طرح ملکہ اپر اخراج کی طرح بہت زیادہ پاپولر اور بہت زیادہ کامیاب گائیکی میں نہ ہو سکیں اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ میں مینس سے گبراتی ہوں اور ایسے کاموں میں نہیں پڑتی جس میں بہت زیادہ میند درکار ہو تاہرہ سید نے فلموں میں بھی پانچ چھے گانے گائے تاہرہ کا کہنا ہے کہ ان کی آواز فلموں کے لیے موضوع نہ تھی انتہائی دلکش اور سلجی ہوئی شخصیت کی مالک یہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کی والدہ ان پر بہت روک ٹوک کیا کرتی تھی لیکن میں نے اپنے بچوں پر اس طرح کبھی روک ٹوک نہیں کی کیونکہ وقت کے تقاضے بدل چکے ہیں تاہرہ سید نے وقالت بھی کی لیکن اس شعبے میں بھی کارئر نہیں بنایا تاہرہ 23 برس کی عمر میں معروف قانوندان نئی بخاری کے ساتھ شادی کے بندن میں بند گئیں ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا بیٹی امریکہ میں رہتی ہیں اور بیٹا وان میں والدن کی طرح دونوں بچے بھی وکیل ہیں اور کام یاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تاہرہ سید کے ساتھ نئی بخاری کا جو شادی کا پیریڈ ہے 1975 سے لے کے 1990 تک گیا ہے تاہرہ سید جبکہ لاہور میں جیسے پیدا ہوئی ہیں اور وہاں پر ہی ان کا سارا بچپن گزرا ہے اور کہتی ہیں کہ اس شہر سے میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں کیونکہ انہوں نے اسی شہر میں پڑھائی مکمل کی اور شادی بھی یہیں پہ ہوئی تاہرہ سید اپنے بارے میں کہتی ہیں وہ بہت سنجیدہ قسم کی بچی تھی شرارتوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتی ہیں بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی تاہرہ سید کہتی ہیں کہ وہ والدہ نہیں کیا جو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں اور میری والدہ تو ویسے ہی مزاج کی بہت سخت عورت تھی اس لئے روک ٹوک بھی زیادہ کرتی تھی وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ ٹوپٹہ ٹھیک طرح سے اوڑو بولنے کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے تلفز کی ادائیگی بگاڑ کر نہیں کرنی چاہیے وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ محفل ہو یا گھر ہر جگہ گفتگو نفیس انداز سے ہی کرنی چاہیے لیکن تاہرہ سید کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کی طرح نہیں تھی جب میری شادی اور میرے بچے ہوئے تو وقت کے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور ہر چیز کے تقاضے بدر رہتے ہیں اور میں نے محسوس کیا کہ ضرورت سے زیادہ روک ٹوک کی جائے تو بچے اپنے ماں باپ سے بزار ہو جاتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ محول رکھا تاہرہ سید کہتی ہیں کہ ان کی جب شادی ہوئی تو 23 سال کی عمر تھی اور 23 سال کی عمر میں کسی بھی لڑکے یا لڑکی میں جتنی سمجھ ہوتی ہے اس حساب سے تو تو انہوں نے فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کیا تھا اب رشتہ کامیاب نہ ہو سکا تو یہ الگ بات ہے بہرحال ملوم نہ تھا کہ نباہ نہ سکوں گی تاہرہ سید کہتی ہیں کہ زندگی میں اچھے برے وقت آتے ہیں رشتے کی نکامی کا مطلب یہ تو نہیں کہ زندگی ہی ختم ہو گئی ایک رشتہ بنایا نہیں چلا بس ٹھیک ہے کہتی ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی ایسا خیال نہیں آیا کہ میں دوسری شادی کروں کیونکہ شادی کا سب سے بڑا تحفہ میرے دو بچے ہیں اور وہ ہی میرے لئے سب کچھ ہیں ان کی اچھی پرورش ہی میری زندگی کا مقصد تھا جس میں اللہ نے مجھے سرک رو کر دیا طرح سید کہتی ہیں کہ باپ کے بغیر مجھے بچوں کو اکیلے پالنا بلکل بھی مشکل نہیں لگا کیونکہ وہ کہتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو ماں مالی طور پر مستحقم نہیں ہوتی شاید ان کے لئے بچوں کو پالنا مشکل ہوتا گا مگر میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا اس لئے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں بچوں کو اکیلے پال رہی ہوں طرح سید کہتی ہیں کہ مجھے زیادہ غصہ نہیں آتا لیکن جب کچھ باتوں پر غصہ آتا ہے جن میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی وقت کی پومندی نہ کرے اور اس کے علاوہ وہ لمحہ میرے لئے بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے جب والدین بچوں کے ساتھ انگلش میں بات کر رہے ہوں اور بچہ اردو نہیں جانتا میرے سامنے کوئی بھی ایسا کرے تو میں ان سے بقیدہ کہتی ہوں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے بچوں کو اردو بھی سکھائیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اردو بولنے پر شرمندگی محسوس کرنے لگے ہیں جبکہ میں اپنی بیٹی کے بچوں کو ساتھ پنجابی بھی بولتی ہوں تارہ سید کی بیٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے وہ کہتی ہیں جب میں اپنی بیٹی کے پاس ہوتی ہیں تو ان کے دماد اور ان کے بچے میرے خانوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور میں چاول کے علاوہ سب کچھ بنا لیتی ہوں جب بھی بیٹی کے پاس مریقہ جاتی ہوں تو آلو گوشت ٹوماتر گوشت کیمہ بھونا مرک کڑائی اور دال وغیرہ کی فنمیش اکثر میری بیٹی اور ان کے شوہر کرتے ہیں اور ان کے بچے کرتے ہیں جنہیں میں پورا کرتی ہوں تہرہ سید قدیم روایتی موسیقی اور غزلوں کی نمہندگی کرتی ہیں اور مگر بھی جدید کاریوں کے خلاف ہیں تہرہ سید کے مشہور جو گانے ہیں یا غزلیں ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں اپنا ہر انداز اور اسی طرح مہندی سے لکھ دو اول صاحب یہ محفل جو آج سجی ہے اور اسی طرح یہ عالم شوق کا پل پل جھوم یہ محفل جو آج سجی ہے اور اسی طرح اللہ اللہ کریا کرو جان جنام بہت ہی مشہور ہے ان کا اسی طرح ان کا ہے تو چننی لے سرمئی بادبان کھلنے سے پہلے انگوٹھیاں جو انہوں نے اپنی والدہ کا گانا ہے وہ بھی بہت مشہور ہوا دارہ سید کہتی ہے کہ غریبوں کی مدد کریں کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے کسی انسان کا دل دکھانے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے تینکی سو مچ موسیقی 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 موسیقی